موسیقی السلام علیکم سواگت کرتے ہیں بلکام خسرو مدید اب سم لوگو کو ہمارے چینل افارق قسم بیک محید کلیس بڑے ہوں گے خسرو ہوں گے چیمونہ بھی ہوں گے ملنس قدرت سلام خواہم اور آپ لوگ کلبلو لکھ رہے ہیں پارک میڈیا پریزنگ روحید شرمہ فیرلیس کپٹنسی این اسٹوریکل سیریز میرا اگنس بانگر ہاں 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 یہ تو غجب کا سیریز چیتا اور غزب کے لیے 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 بلکل غجب پاکستانی میڈیا کہتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں کیا سینے میڈیا کیا بول رہی ہے راہید کانس ابھی کو بتا ہے بہت کم اس طرح کے پلیئر ہیں اس دنیا میں بہت کم اس طرح کے پلیئر ہیں آج کلیس دنیا میں مارے چینل افارنٹر کو ضرور سٹریک کیجئے ساتھ مجھو بیل آئے کے لیے اس کے لیے مجھو بیٹر اور اس کے لیے مجھو بیٹر اس کے لیے مجھو بیٹر چیمی کو بتا ہے جب سے جتنی کبتانی وہ ٹینشن میں ہی بیٹر جہ رہے ہیں باب اس کے پتر گئے ہیں داری اس کی زفید ہوتی جا رہی ہے ٹینشن میں ہوتی ہے غجب سخت ہے روحیت شرما یاد دلا رہے ہیں ایم اس دھونی جیسے کپتان کی جو ایک کپتان نہیں تھے لیڈر سے آپ دیکھیں سر بہت اچھا فائنل ہارے انڈیا سے سارے مائچ جیتے ہوئے اس میں بھی روحیت شرما جانتا ہے 2012 سے 2012 کے بعد سے بھارت اپنے ہوم ٹاؤنٹرین اپنے ہوم ٹاؤنٹرین ہوم ٹیم کو ہوتے ہی ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں ہوتا ہے بھارتی جو کرکٹرز ہیں وہ ہیرو بنتے ہیں اپنی گراؤنٹ پہ سچن ٹاڈول کرنے متعدد وہ ایک ہی فوکس حظر آ رہا ہے اس وقت روحیت شرما کو ایک فوکس آپ لوگوں کو اپنے گراؤنٹ میں کل رہے ہیں اپنے گراؤنٹ بھی ہے یہ کرکٹر آچھا ہے بھائی ساکر اس میں 107 ملک کے 3 اوت تھے یہ ایک ساتھ اپنے کے ساتھ گئے یہ اپنے کے ساتھ گئے ٹیم نے بھاترے کی گھنٹی بجائی ہے ہمیشہ سے یہی چلتا آیا کہ بھارت اپنے گھر میں جو ہے وہ شیر ہوتا ہے اور اپنے گھر میں بلا کر جو ہے وہ میمان ہوئی ان کی دیکھ بال بھی کرنا جانتا ہے دو ہزار بارہ سے دو ہزار بارہ کے بعد سے بھارت اپنے کنٹریز اپنے ہوم تاؤں ہوم تاؤن ہوم سیریز کا ایڈوانٹیج ہوم ٹیم کو ہوتا ہی ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو آپ کیا رہے ہیں میں کیوں نہیں ہوتا ہے چاہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں کھیلے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ میں کھیلے یا بھارت اپنے گھراؤنڈز میں کھیلے بھارتی جو کرکٹرز ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا ہے اپنی گھراؤنڈز پہ سچن ٹنڈولکر نے متعدد رنس کیے وہ اپنی گھراؤنڈز پہ زیادہ تر رنس کیے اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو اگر ویراد کولی نے رنس کیے اپنی گھراؤنڈز میں کیے اوے بھی کھیلے اپنی گھراؤنڈز میں زیادہ کیے ہوں گے کیونکہ وہاں پر انہیں رانجی ٹرافی کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا ان کا جو ہے جلال کے مارے سر نہیں مولا ہے وہ بھی کھیلتے ہیں تو یہ چیزیں اگر ہمارے اوپر لاغو ہونی چاہیے تو ہم نے جو کرکٹ ہے وہ زیادہ تر اوے کھیلی ہے ہمارے پاس ہوم سیریز جو ہیں وہ کم باتی ہیں اگر آپ بارہ مہینے کا کوئی نکالتے ہیں کلندر تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ ہوم سیریز کم ہے اوے سیریز زیادہ ہوتی ہیں لیکن دس مہینے بات تیسٹ ہوا ہے ایک سٹورک دے ہے لوگ اکسر انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے انڈیا پر اتی بات کیوں کرتے ہیں یہ انڈین ٹیم وہ بن گئی ہے جو ٹو تھاؤزنز میں آسٹریلیا کی ٹیم مطلب آپ کیسے انڈ پہ بات کرتے ہیں جو کارکلامہ دکھا دیا ہے وہ اتنا آنکسٹینڈنگ ہے آپ انٹینٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم ہمیں تو لگتا ہے ہم پاکستان رکٹ کے لئے بول بول کے تھک گئے ہیں جب انٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں سے نظر آتی ہے ایک ٹیم کرا تی ہے انہتیس میڈ ان اوور اور سامنے والی ٹیم کو ایک میڈ ان اوور نکال تین دن زائع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تیس میچ کا ریزرٹ نکال جاتا ہے اگر میں یہ کہوں گا کامرال تو یہ غلط تو نہیں ہوگا نا پاکستان تیس میچ بھی تینہ وروں میں بچانے سال پرنشک ایک آنکس کی کیا فینس بھی یہ نہیں سوچ سکتے تینہ وروں میں کہ ایسا ہو سکتا ہے سترائے کیوریش بھائی جو انٹوستان نے کر کے دکھایا ہے کیا کہیں گے دیکھیں میں نے نجیب جتنی میں نے کرکٹ دیکھی اپنی لائب میں ایسا ٹیس میچ میں نے نہیں دیا یہ پہلے دن ہوئے ہو اگلے دھائی دن پونے تین دن میچ ہی نہ ہو اور لاس دو دن میں میچ تیس میچ سٹارٹ ہو اور ابھی پہلی اننگ چل رہی ہے ابھی تین آؤٹ ہیں اور پانچویں دن ٹی بھی نہیں ہوئی ٹی سے پہلے میچ ختم ہو تو میرے خیال سے ٹیس کرکٹ میں یہ سٹوری کر یہ ٹیس وکٹری ہوگی انڈیا کی اور بات کیوں نہیں کرنی چاہیے جو ٹیم اچھی کرتی ہے اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کیا ہم نے اپنی ٹیم کی بات نہیں کی جب اچھا کیا پاکسان جو اچھا کینے کا اس پہ بات بندہ نہیں ہے ٹی ٹوانٹی بات نہیں کی 2005 میں پاکسان ٹیم نے انگلنڈ جیسی ٹیم کو ہرایا نہیں 2007 میں نہیں ہرایا چیمپیس ٹوفی نہیں جیتے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ نہیں جیتے اس وقت آپ لوگوں نے کتنا اپریشیٹ کیا ٹیم کی پرفارمنس دیکھے بات کی جاتی ہے اسٹریلیا کی جیسے آپ نے بات کی ہے اسٹریلیا ٹیم کی تو ابھی تک مثال دیتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے سسٹم کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے ڈومیسٹی کرکٹ میں لے کے آتے ہیں تو انڈیا کی کیوں نہ کریں جو اس ٹائم انڈیا کرکٹ کھیل رہا ہے میرا نہیں خیال اس کے قریب کوئی بھی جا کے کھیل رہا ہوگا اگر انڈیا میں جا کے اگر انڈیا ٹیم سے کوئی جی جائد میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی ٹیم ہے ایکسیلنٹ کرکٹ کھیلی ہے ایکسیلنٹ کرکٹ کھیلی ہے ایکسیلنٹ کرکٹ وکیلی ہے ایسی کرکٹ وکیلی ہے میرے خیال سے میں نے تو دیکھنی آنے والے ٹائم پہ بھی ایسی ٹیسٹ کرکٹ نہیں میں دیکھوں گا ایسا ٹیسٹ میچ نہیں دیکھوں گا جو ٹی ٹوانٹی کے انٹ کے ساتھ کھیل ہو مطلب یہ کرکٹ دیکھنے کے بعد انگلینڈ کا بیس بول بھی گنی ڈڈڈا لگنے لگا کیونکہ فاسٹس ففٹی فاسٹس ہنڈڈ فاسٹس ونفٹی فاسٹس ٹوانڈڈ فاسٹس ٹو فٹی یعنی یہ شو کرتا ہے نا کہ ہم ہار جائے ہم جاتے وے کانپور کو بلیم نہیں کریں گے یہاں کی فیسلیٹی کو بلیم نہیں کریں گے ہم جو دو دن میں کر سکتے وہ کریں گے یہ ثابت کر دیا یہ جو کاؤتم گمبیر اور روید شرمہ روید شرمہ روید شرمہ روید شرمہ خجب یہ ثابت کر دیا ہے ان کی چار چار جو ہے اسے ایسے مرڈ ہیں ان کے پاس دیفنیٹ لتنیا گے جائیں گے بھائی روید شرمہ روید شرمہ روید شرمہ کھولی ہیں یہ خاص پلیئرز ہیں ان کے لئے ان کے ساتھ جو نولیج ہے اس کے طرح ہی جا رہے ہیں نجیب ان کے لئے ان کے لئے بڑی بنتی جا رہی ہے ٹو پر فیشنل پلیرز بھی ہیں ٹو پر فیشنل بھی ہیں دیکھیں وہ بلیم گیم انہوں نے دینی چھوڑ دیا ہے میں آپ کو ہونسلی بتا رہا ہوں یہاں پہ ہوتا پاکستان میں تو یہ دو دن انہوں نے یوٹریز کرنے تھی اپنی فارم لانے کے لئے جیتنے کے لئے نہیں کرنا تو تو یہ تھی بڑی ویڈیو اچھا ٹیسٹ میچ ہوا دوسرا بنگادیش اور انڈیا کا جو کہ غجب ہوا کی دوری بات کی سب کو بتائیں کہ کیسا ٹیسٹ میچ ہوا ٹیسٹ میچ ہوا ٹیسٹ میچ ہوا لیکن یہ ٹیسٹ میچ جب ہوا تو بہت سارے لوگ گیران رہے کہ بھائی یہ کیسی چل رہا ہے بھائی تین عوروں میں پہلے تین عوروں میں پچاس باؤون رن تھے سترہ اٹھارہ کیوریج ہے پھر اٹھار کے مرن دوسرا کے مرن پہلے ، دو دوسر نہیں ، ڈگیو ٹیسٹ میں پھاتے میں پیانٹا کا اپنک جو چمیش کرنے پھاتے میں ہی سرป جانے کہ میں آپ کو بچے للمہتے ہیں کی DC سواروں میں ٹ transaction ٹیسٹ وہ کافی ایکسپرٹیز ہے رائسل مارا چاہے وہ رویتو، چاہے وہ غتم گمبر نے پیل میں کلکتا کو جتایا ہے کس نے جو دائیا ہے وہ غتم گمبر ہے جو کس نے اپنی ایکسپرٹیز شو کر کے ان کو جو اپنی تروفی تھی جتا ہے تو اگر یہ سینئر پیروں کے ساتھ ہوں گے جنئر ہیں جنئر ہیں نیو پیرز ہیں ان کو یہ لوگاں لیٹ کریں گے تو اگر جنئر ہیں جنئر ہیں تو وہ بھی اسی طرح لیٹ کریں گے یہ سکھنے سے ملتا ہے ایکسپرٹیز سے ہوتا ہے جو آپ کو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ آج کلا جو صبح صبح میں جیتے ہیں اس کے بعد مائنڈ ہے کپٹن کے باس وہ جب جو تہر تھے ہر تھے ہم میج لیکن ہمارا جو نئے کپٹن ہے اس کے مائنڈ جائے کام کرتا ہے میں جائے وہ لیٹ کرتا ہوں یہ کرو وہ کرو یہ سینئر ہے تو یہ ایک ریٹی ہے جو کہ سب ہی کو معنی پڑے گی ایکسپرٹیز پلیننگ یہ ریٹی سب سے بڑی چیز ہے جو انڈیا ٹی میں ہے ایک دوسرے کے پوشتوں میں کہتے ہیں ایک دوسرے کے پاؤں کے مٹی مت نکال انڈیا ٹی میں وہی چیز ہے ایک دوسرے کے پاؤں کے مٹی نہیں نکال نروید کھ رہا ہے تو یہ چیز ہے اب باقی چیز چیز تو وہ مٹی نکال لیتا ہے کہ میں بڑا 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 کیا بتا ہے ان کے بارے میں یہ ویڈیو دس ہو جائے ایک ڈاڑے اگر ویڈے پسند ہے تو پلیس ورش مروریٹرز ساتھ مجھے بیل آئیکن ہے اسے بھی دوبارے دیں ساتھ مجھے گئے گئے تو بتا چلیں گے سے فامل رہے ہیں بابی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بابا